اگر اس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سر بھی کا استقبال ہے ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ انگلیش نیوز کی انڈسٹینڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن سے ریلیٹڈ ہے یہ پہلی نیوز ہے اور کیونکہ یہ سلسلہ is going to be a good and beneficial and informative for all of the beginners so I would request in the beginning کہ اس کو سب لوگ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی انگلیش سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں اس میں میتھڈ یہ رکھیں گے کہ نیوز لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت بیسک چیزیں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ان بیٹوین بیچ بیچ میں کبھی کبھی بیسک چیزیں بھی آ جائیں گی جیپان لینڈس آن مون بچ گلچ سیٹنس مشن یہ بی بی سی کی نیوز ہے ری سیٹ ایک دو دن پہلے کی نیوز ہے جاپان چاند پہ پہنچتا ہے چاند پہ اترتا ہے بچ گلچ سیٹنس مشن لیکن ایک خرابی ایک مسٹیک نے مشن کو خطرے میں ڈال دیا سیٹنس کا مطلب ہوتا ہے دھمکی دینا لیکن یہاں ظاہر ہے ایک طرح سے اس کی کامیابی کو خطرے میں ڈال دیا ویسا مطلب ہے Japanese robot has successfully touched down on the moon but problem with its solar power system mean the mission may live for just a few hours Japanese robot کامیابی کے ساتھ چاند پہ پہنچ گیا لیکن اس کے سولر سسٹم کے ساتھ جو problems ہیں جو issues ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مشن سے چند گھنٹے ہی زندہ رہیں Japanese robot has successfully touched down on the moon successfully یعنی کامیابی کے ساتھ touched down یعنی وہاں پہنچا on the moon but problems with its solar power system solar power system یعنی وہ سسٹم جو سورج سے energy or electricity generate کرتا ہے the mission میں live for just a few hours few یعنی چند hours یعنی گھنٹے میں live رہ سکتا ہے رہے ہو سکتا ہے رہے میں یعنی ہو سکتا ہے live for just a few hours the smart lender for investigating moon put itself gently on the lunar surface near an equatorial crater a smart lender for investigating moon یعنی سلم اس کی short form اور یہ کیا ہے جیپان کی وہ مشین یا وہ کرافٹ یا وہ روبورٹ جو چاند تک پہنچا ہے اس کا نام ہے یہ put itself gently on the lunar surface اس نے اپنے آپ کو اچھے سے proper way میں چاند کی سطح پہ رکھا near an equatorial crater چاند کی جو لائن ہے درمیان میں اس لائن کے پاس the feet met the asian nation only the fifth country to soft land on earth's natural satellite after the US, the Soviet Union, China and India China and India this اقدام نے اس کامیابی نے asian قوم کو asian کی ایک country کو یکے جاپا نے obviously اس کو صرف پانچویں country بنا دیا جس نے چاند پہ soft landing کی ہے کامیابی کے ساتھ soft landing یعنی کامیاب landing بغیر کسی damage کے on earth's natural satellite یعنی چاند مطلب ہے after the US, the Soviet Union, China and India China, India, Soviet Union and US کے بعد یہ پانچویں country ہے جاپا جس نے soft landing کی ہے چاند پہ اور اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو صرف US ہی western country ہے اس کے علامہ باقی یہ چاروں آہ.. 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 کچھ وجہ سے کچھ ایسی وجہ تھیں جن کی وجہ سے جو کہ ابھی تک سمجھ میں ابھی نہیں آ پائی ہیں کہ وہ ایکچول کیا وجہ تھیں کیا ریزنز تھے جن کی وجہ سے اس میں پرابلم ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ for reasons not yet fully understood کچھ ریزنز ہیں جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ پائے جن کی وجہ سے کیا ہوا ہے the craft solar cells will not generate electricity craft کا جو solar cell ہے یعنی اس plan کا اس machine کا solar سے یعنی سورج سے توانائی لے کے انرجی لے کے electricity generate کرنے والا جو department ہے یا حصہ ہے وہ electricity generate نہیں کرے گا بجلی نہیں فرام کرے گا this leaves slim totally reliant on its batteries and these will eventually discharge اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اس نے سلم کو پورے طور پر اپنی batteries پر منحصر کر کے چھوڑ دیا leaves means چھوڑ دیتا ہے یہ سلم یعنی وہ جو craft ہے وہ جو robot ہے اس کو totally reliant پورے طور پر reliant mean منحصر on its batteries اپنی batteries پر and these will eventually discharge اور یہ جو battery آئے ظاہرے آخر کار eventually means آخر کار discharge ہو جائیں گی when they do جب وہ discharge ہوں گی the craft will go silent craft craft plan جو robot ہے جو machine ہے وہ silent ہو جائے گی یعنی بند ہو جائے گی ایک طرح سے it won't receive commands and it won't be able to talk to us نہ تو وہ commands کو receive کرے گی اور نہ ہی وہ زمین سے بات کرے گی ایک طرح سے زمین سے اس کا تعلق رشتہ ختم ہو جائے گا یہ کچھ words سے جو اس میں آئے تھے تو vocabulary کے طور پر smart lander for investigating moon سلم یہ Japanese robot کا نام ہے جو چاند پہ اترا ہے soft landing کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی خرابی کے بغیر damage کے بغیر نقصان کے ایک اچھے انداز میں چاند پہ اتر جانا یا کسی بھی فضائی جو سیارہ ہوتا ہے اس پہ اتر جانا equatorial crater یہ ایک چاند کے middle of the moon ایک لائن ہے اس کو کہتے ہیں اور اس پہ ایک ویڈیو ہے جو لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں میں سپیٹشن میں لینک ڈال دوں گا Solar power system is the system that utilizes energy from the Sun to generate electricity Solar power system کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج سے energy لے کے electricity فراہم کرنا Batteries these are devices that restore electricity energy for later use یہ سب جانتے ہیں کو بیٹری کسی آئیں سا کرافت کے لئے کرافتی سے کرافت کی روکٹ سلیم کی لہتا ہے ظاہرک کرافت کا یہاں مطلب ہے ایا کرافٹ، اس پیس کرافت ایکشلی یا روکٹ اور گو سائیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے تو اسیم کہ سپیس کرافت اور روکٹ سلیم کیوں گے سب ترانسیم سیگنل اور کمیونی کےٹھ گو سائیلنٹ کا مطلب ہے کہ وہ کمیونی کےٹھا کمیونی کرنے اور بند کردے گا رابطہ منقصد ہو جائے گا اس سے ریسیف کمانڈ سلیم ریسیف انسٹرکشن اور آرڈرز فرم ارث گائیڈ ایس اپریشن ون ایس اٹھ گوز سائلنڈ اٹھ کانٹ ریسیف فردر کمانڈ رائے جب وہ منقطع ہو جائے گا اس سے رابطہ تو وہ پھر اس کمانڈ کو یا آرڈر کو اس کو کس طرح اپریٹ کرنا ہے وہ ریسیف نہیں کرے گا موصول نہیں کرے گا سلیم کمیونیکیٹس وید ارث تو سینڈ ڈیٹا اور ریسیف انسٹرکشن ون اٹھ گوز سائلنڈ اٹھ گوز اس کمیونیکیشن ایبیلیٹی زمین سے بات کرنے کا بھی مطلب ہے جیسا اوپر سے کوئی انفرمیشن زمین تک پہنچانی ہے زمین سے کوئی کمانڈ گئی ہے اس کو ایکسپ کرنا اکورڈنگلی بھی ہے کرنا ورک کرنا تو یہ تھی نیوز آپ لوگ کو پسند آئی ہوئے گی اور یہ چونکہ فرس سیریز ہے تو آپ لوگ جو سرجیز کریں گے اس کے اقورڈنگ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 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 سو پلیز ستے دیر اور سبسکرائب کریں گے اس اکیڈمی کو تکیو